ہلو سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو ماما شیف اس کی ہماری ریسپی ہے رائس ویچ چرگا بہت ہی مزی کی ریسپی بنتی ہے آپ اپنے فیملی فرنڈز یا کسی بھی گیدرنگ میں آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے لیسن لیمن گرین چلی یوگرٹ سالٹ ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹی سپون سکھا دھنیا ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون گرہ مسالہ ون ٹی سپون اور ہمیں چاہیے بول چکن بول چکن کو آپ فلی ڈیپ کٹ لگائیں گے تاکہ مسالہ صحیح سے اس کے اندر لگ جائے پھر اس سب کو گرینڈ کر دینا ہے گرینڈ کر کے اور چکن کے ڈیپ کٹس میں آپ نے اس کو فل کر دینا ہے اچھے سے اس کے کٹس میں فل کریں وہ ڈیپ کٹس میں لگ جائے دن ہم وہ مسالہ فل چکن پہ لگائیں گے اور اس کی بیک سائیڈ کو مت بولیے گا اچھے سے لگانے تاکہ کوئی بھی پارٹ اس کا میس نہ ہو اکثر لوگ اس کے اندر والے پارٹ میں مسالہ نہیں لگاتے تو آپ نے ضرور لگانا ہے اس طرح آپ نے فل اس کو کور کر دینا ہے اس مسالے سے جو ہم نے گرینڈ کیا تھا اس کو کچھ ٹائم کے لیے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تب تک رائز کے لیے دو چیزیں ہمیں چاہیے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے ٹو تھری آنینز ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ فور تو فائف ٹومیٹوز ون میڈیم سائز کیریٹ فور تو فائف گلاس رائز ون میڈیم سائز گارلک تھری گرین چلی ون بول مٹر اور ہمیں چاہیے یلو کلر پین کو گرم کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے آئل کو تھوڑ ٹائم میں گرم ہونے کے لیے چھوڑیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم نے ہول چکن ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑ ٹائم کے لیے کور کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی ہوگی دن کچھ ٹائم کور کرنے کے بعد ہم اس کی سائل چینج کر لیں گے تاکہ اچھے سے فرائی ہو سکے سائل چینج کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ریس بوائل کریں گے جب تک ہمارا چکن ریڈی ہو جائے گا ہمارے ریس بھی بوائل ہو جائیں گے اور اپنے میری اس ریسپی پہ بہت سارا پیار دکھانا ہے تاکہ میں موٹیویٹڈ رہا ہوں اور نیو ریسپی سٹرائی کر دی رہا ہوں جب چکن اچھے سے فرائی ہو جائے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے اور اس کا جو مسالہ ہے اس کو آپ نے الگ سے کسی بول میں ڈال دینا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے وہ ہم رائس میں یوز کریں گے اب ہم آگے ان کڑائی میں آئل ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون اور اس کو فرائی کریں گے جیسے ہی یہ فرائی ہو جائے اس کے اندر آپ نے آنینز ایٹ کرنا ہے اور اس کو گولڈن براؤن میں تک چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر ہم نے زیرہ ایٹ کر دینا ہے اور گولڈن براؤن میں تک اس کو بھی فرائی کریں دن ٹومیٹو ایٹ کر دیں دن چکن کا جو مسالہ ہے ہم اس پوائنٹ پہ وہ والا مسالہ ایٹ کریں گے وہ آپ نے گرانا نہیں ہے اس کو آپ نے اس مسالے میں ایٹ کر دینا ہے اس مسالے کے وجہ سے رائز کا ٹیسٹ بہت ہی مزک ہو جاتا ہے اور دن ہم اس کے اندر کررٹ ایٹ کریں گے جو ہم نے میڈیم سائیڈز میں کٹ کی تھی دن گرین چیلیز ایٹ کریں گے دن مٹر ایٹ کر دیں گے ہم اس میں زیادہ مسالے ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے چکن والا مسالے اس میں ڈال ہے جس میں آلڈرڈی پائسیز ایکول ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے تو تھوڑا سا ایٹ کر دیں اس میں ہم 3-4 ٹیبل سپون نہیں ایٹ کریں گے تاکہ جو مٹر اور ہم نے گاجر ایٹ کی ہیں اچھے سے فرائے ہو جائے پھر ہم اس کو کور کر دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے سپون ہلاتے رہنا تاکہ ہمارا مسال اچھے سے فرائے ہو لیئرز کے لیے ہمارا مسالہ ریڈی ہو گئے اب ہم نے اس میں لیئرز لگانی ہے سب سے پہلے ہم نے جو مسالہ ریڈی کی ہے اس کی لیئر لگے گی دیم جو ہم نے رائس بوائل کی ہے وہ رائس کی لیئر کے بعد ہم تھوڑا سا لیمن سکویز کریں گے اور اس کے بعد اگین ہم مسالہ اٹ کریں گے تاکہ ہر لیئر پہ ہمیں مسالہ کر دیسٹ آتا رہے اور ہنی رائس میں سے ہم تھوڑا سا لگ کریں گے تاکہ ہم اچھے سے چکن کو کور کر سکے لاسٹ والی لیئر پہ چکن جو فرائٹ کیا تھا اس کو رکھ دینا ہے اور چاولوں سے اس کو فل کور کر دینا ہے دن فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے رائس کی گارنیشنگ اپنی مرضی سے کریں یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے گرین کورینڈرز سم ڈروپس آف لیمن ہم اسے دم کے لیے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں گے فائف تو ٹین منٹس کے دم کے بعد ہمارا رائس جرگہ ریڈی ہو گیا اب آپ اس کو انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اچھے سے آپ نے گارنیشنگ کرنی ہے اور میرے ساتھ اپنے فیبرٹ ڈیش کی ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میں ٹرائے کروں اس کو اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور مجھے بتانا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب آپ چرگہ انجوائے کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت